دوستو ایک نیا دن ایک نیا قصہ ایک نئی کہانی میں اپنی چینل بلجید پرمار فور یو کو آپ کے سامنے لے کے پھر حاضر ہوں دیکھتے رہیے چینل اور اس کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے جو آپ کا سرکل ہے اس میں اس کو اور آگے لے کے جائیے بہت اچھی پچھلے کچھ دنوں سے ہماری ترقی ہو رہی ہے وہ میری نہیں آپ کی ترقی ہے وہ بلجید کس کو اور آگے بڑھائیں اور جادہ جادہ لوگوں تک پہنچیں تو کل ہم نے بات کی تھی کیسے ششیر آسم نے انیس سو بہتر کے سال میں اپنے علاقے کی ایک بدماج مہا دیو مانے کا مرڈر کیا بومبی سینٹرل سیشن کے بعد اس کے بعد وہ اب وہاں سے بھاگا اور انڈر گراؤنڈ ہو گیا کچھ دن ادھر ادھر رہنے کے بعد اپنے وکیل کے ساتھ مل کے کچھ سیٹنگ کر کے پلیس والوں کے ساتھ بات چیت کر کے وہ پلیس کے پاس سینٹر کرتا ہے اور اس کو پینڈنگ چار شیٹ اور ٹرائل انویسٹیگیشن اس کو آرتھر روڑ جیل میں بھی دیا جاتا ہے اور آرتھر روڑ جیل بھی اس کے گھر کے نزدیک کی تھی تو وہاں سے وہ جیل کاٹ کے کچھ دنوں کے بعد وہ باہر آتا ہے باہر جمانت پہ آنے کے بعد اس کو دیکھتا ہے کہ وہی اس کا کالے کپڑے آرتھر روڑ جیل سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیدل نکل کے وہ سکھ آرہا ہے چھے پوٹ کا آدمی ساتھ میں اس کے سو ڈیٹس وہ جو ٹکٹ بلیک کی ٹکٹیں بیچنے والے وہ اور اس کے چردھالو اور وہ جو ڈھائی تین کلومیٹر کا راستہ آرتھر روڑ جیل سے اگری پارہ کا سرکل کروز کر کے اگری پارہ پلیس ٹیچن کروز کر کے پھر وہی مومبے سینٹر سٹیشن راستے میں مناروات ہیٹر اور مناروات ہیٹر پہ آکے وہ آدمی دیکھتا ہے کہ وہاں پہ شولے فلم لگی ہوئی ہے اچھ مانے میں ریلیز ہوئی تھی جب جیل میں تھا باہر آیا تو شولے فلم لگی ہوئی اور وہاں پہ لوگوں کا کراؤڈ بھیڑ لگی ہوئی تو ایکسٹرارڈنری ہائٹ کا آدمی دور سے پہچانا جاتا تھا اور کالے کپڑے ناگ دیبتہ بنا ہوا کوبرا گینگ کا کرتا دھرتا اور لوگوں نے اس کو کھڑے کھڑے دیکھتے جو دکان والوں تھے پورے روڈ پہ وہ باہر نکل کے آکے اس کو نمشکار کر کے اس کو ویلکم کر رہے ہیں کچھ لوگ اس کو لفافے میں پیسے دے رہے ہیں جن کا ہفتہ پینڈنگ تھا جن کو یہ ڈیریکٹ لیتا تھا جن سے تو وہ پورا سفر کرتے کرتے جب مناروات ہیٹر جو ہے وہ جو شولے فلم کے جو پڑیوچر تھے ان کا بھی اس ٹیٹر میں حصہ تھا ایف سی مہرہ جی پی سی پی ان سی سی پی بعد میں شمیق پور نے بھی اس میں حصہ ڈالا تو بڑا پریسٹیڈیس ٹیٹر تھا اس جبانے میں اور وہاں پہ شولے فلم لگی ہوئی ہزاروں کی وہاں پہ بھیر لگی ہوئی وہ اس نے دیکھ لیا وہاں سے کروس کر کے آگے نویلٹی ٹیٹر بومبیس چینڈ کروس کر کر کے جو آدمی جب لیمنگٹنڈ روڑ پہنچا جہاں رہتا تھا تو وہاں آگے دو اور ٹیٹر بھی تھے تو وہاں بھی اس کے دماغ میں کچھ اور چلنے لگا تو تھوڑے دن گھر پہ آرام کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ یہ اپنی پبلسٹی اس کو شوق تھا یہ وہاں فلم بک فلمیں بہت دیکھتا تھا اور اپنے آپ کو فلم ہیرو سے کم نہیں سمجھتا تھا پرسنلیٹی تو اس کی تھی کپڑے اچھے پہنتا تھا اور اس کو لگا کہ کیوں نہ اس موقع کا فیدہ اٹھایا جائے تو کیوں سنیما والے سب اس سے ڈرتے تھے اس کے لڑکے وہاں پہ ٹھکڑ بلیک کرتے تھے اس کی دادہ گری بھی چلتی تھی اس کا مٹکے کا اچھا چلتا تھا چار پیسے بھی تھے اور کوئی اس کو چیلنج کرنے والا تھا نہیں اس علاقے میں تو اس نے ایک جو مناروہ تھیٹر کے جو میریجر وغیرہ تھے ان کو بولا کہ آپ ایک ٹیمرہ مین بلائیے اور ایک میری بھی جو آپ کی فلم چلتی ہے اس کے پہلے ٹریلر جو ہے وہ میرا چلا کرے گا تو اس آدمی نے بچھرے فلم والوں نے ڈر کے کیمرہ مین بلایا اس کی دو منٹ کی شوٹنگ کی وہی بلیک کپڑوں میں جس میں یہ سرکوں پہ بھاگ رہا ہے ریلوے لائن پہ شلانگ لگاتے ہوئے اکراؤس کرتے ہوئے ڈیفرنٹ پوزز میں تو ہیرو جیسی ایکٹنگ کر کے وہ ریپیٹ ہوتا تھا ٹریلر ایکٹلی تھا تو کچھ سیکنز کا لیکن وہ بار 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 چلتا تھا تو پورا دو منٹ مناروہ ٹھیٹر میں پانچ سال جب تک شولے چلتی رہی ہے پانچ سال فلم شروع ہر شو شروع ہونے کے پہلے دو منٹ کا ٹریلر جو وہ ششی سابند کا چلا کرتا تھا ششی راسم کا چلا کرتا تھا یہ اپنے آپ میں بڑی ایک عجیب کہانی ہے کسی نے کوئی اتراز نہیں کیا اور لوگ بہت دیکھتے اس کی فین پالوں میں بہت ہو گئی اب ہزاروں لوگ روز وہاں پہ سینیما دیکھ رہے ہیں شولے دیکھ رہے ہیں وہ ہزاروں لوگ اس کو پہچاننے لگے اس کی ایریہ میں گھڑ ویل اور لوگ سلام مارنے والے زیادہ ہو گئے تو یہ اس کا ایک طریقہ تھا اپنی پبلسٹی خود کرانے کی ایک لوگوں کی نظر میں رہنے کی اور کوئی عام آدمی کو تنگ کرتا نہیں تھا وہ جو لوگ گلت کام کرتے تھے ان سے ہفتہ وغیرہ لیتا تھا تو یہ اس کا سلسلہ چلتا رہا تین چار سال چھوٹنے کے بعد اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا پھر کسی آدمی کے ساتھ جھگڑا ہوا وہ آدمی جھگڑا کر کے چلا گیا تو اس کو معلوم پڑا کہ وہ ایک لمنٹن روڑ پہ ایک بار ہوا کرتی تھی بار کام ریسٹنورٹ سے نامتا فانلینڈ پوڈ یہ وہی فانلینڈ پوڈ بار ہے جس میں اپنے ایک پہلے قصے میں میں نے سنایا تھا جہاں پتھان گینگ نے دلیو پرچیز کے بیٹے حمید کا مرڈر کیا تھا جس کو منہ نے اور چھوٹا دہود نے اس کا قتل کیا تھا یہ اسی ریسٹورنٹ کام بار کی بات ہے نفجیون سوسائٹی کے کورنر پہ فانلینڈ پوڈ بار ہے تو اس کو پتا چلا کہ وہ آدمی اسی بار میں جا کے رات کو دھرو پیتا ہے تو اس کو یہ بھی یاد آیا کہ جو فانلینڈ پوڈ بار کا جو مالک ہے جو اس کو چلاتا ہے رام جگتیانی اس نے بھی کوئی دو تین مہندے سے ہفتہ نہیں دیا ہے اپنا جو اس کو دینا چاہیے تھا تو یہ اپنے اڈے سے نکلا اور لیمنٹرن روڑ پاؤنٹ گیا اس کے نفجیون سوسائٹی کے فانلینڈ پوڈ بار میں پہلے تو اس آدمی کو اس نے پہچان لیا کہ یہ آدمی بیٹھا ہے اس کی دھائی کی بہت بری طرح مارا وہ مرنے سے بچ کے اب چرا اس کو اٹھا کے لکھے گئے اس کے بعد اس نے جو مالک تھا رام جگتیانی اس کی کلاس لگائی کہ تم نے ہفتہ کیوں نہیں دیا وہ اس نے بولا ہت پیر جوڑے کہ بہت سا آپ نہیں تھے باہر تھے یہ تو بولنی سکتا کہ آپ جیل میں تھے بولتا باہر تھے میں اس لیے گیا تھا دو تین بار آپ ملے نہیں تو اس کا اس کو بولنے کا طریقہ اچھا نہیں لگا اس نے اپنا چاکو نکالا بڑا چھوڑا رکھ چار پانچ ہتھیار ہمیشہ پاس میں رکھتا تھا ایک جیل میں ایک چھوڑا دوسری جیل میں دوسرا چھوڑا اور دونوں تھائیز کے ساتھ چوپر بان کے رکھتا تھا پینس کھلی پہنتا تھا عجیب اس کا طریقہ تھا ان چار چار پانچ پانچ ہتھیار ہر سمیں اس کے رہتے تھے تو اس نے ایک چاکو نکالا رام جگتیانی کا ہاتھ اور لکڑی کے ٹیبل پہ رکھا اس کے کاؤنٹر پہ اور اس کے ہاتھ کے اوپر چاکو مار دیا جو اس کے ہاتھ کو چیر کے ٹیبل کے اندر گھس گیا اور اس کو اسی طرح چھوڑ کے چاکو چھوڑ کے آ گیا گلتا آئندہ اگر تم نے پیسہ دینے میں ڈیلے کیا دیری کی تو یہ ہاتھ کٹ کے پھینک دوں گا یاد رکھنا وہ بچارہ یہ چلا گیا وہ آدمی کو بچارہ اپنا ہاتھ نکالنے میں تکلیف ہوئی اس نے کوئی کمپلینٹ نہیں کیا علاج کروایا وہ آئی تک اونر کے ہاتھ پہ اس کا ذکم کا نشان ہے جب میں اس کو حمید کے مرڈر کے بعد جا کے ملا تو وہ میں نے دیکھا اس کیا وہ ذکم اس کے ہاتھ پہ تو اس قسم کا کریکٹر تھا تو ایسی کئی کمپلینٹس اس کی جو اے کے اڈے میں چلاتے ہیں مڑ کے کے اڈے پہ پھر پلیس ٹیشن میں آنے لگی جیل کاٹ کے آیا سور دلیر ہو گیا تین چار سال اس نے کافی دہشت کا دور اس کا چلتا رہا وہاں پہ اور کوئی باہر کا بدماش اس کے علاقے میں نہیں آتا تھا اور اسی دوران ایمرجنسی لگ گئی اور پلیس والوں کو ایک بہانہ مل گیا اس کے اوپر ایکشن لینے کا پہلے ایکشن اس لیے نہیں دیتے تھے کہ اگر وہ کیس ریجسٹر کرتے ہیں تو گوائی دینے والا کوئی نہیں آتا تھا ویٹنس کوئی نہیں بنتا تھا کوئی ایمرجنسی میں میسا اور انیسے کا بہت استعمال ہوا تو اس دوران پہ ایمرجنسی لگنے کے بعد مہاراشتہ سرکار نے کافی سارے بڑے سمگلر اور ٹاپ رنگ جو اپوزیسن کے لیڈرز تھے ان کو پکڑ کے میسا میں سب کو انظر کیا تھا اور اسی میں شرشیر آسم جو ایک ون مین آرمی کا گینگ چلاتا تھا اور دیکھا جائے تو ایک چھوٹے سے ایریے کا بدماش تھا گون تھا یہ پہلا ایسا ساکستہ جس کو میسا کے اندر بند کیا گیا اور میسا میں اس کو ڈیٹین کر کے کلیان جیل میں بیچا گیا ببئی کے باہر وہ ایک سال کی ڈیٹینشن ہوتی تھی تو ایک سال کے بعد یہ پھر واپس آ گیا واپس آ کے اس نے اپنی پھر بلباش تو ہوئی گیا تھا جتنی بار جیل میں جائے گا اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے تو واپس آ کے پھر اپنے وحی کارنا میں شروع کیے پھر ایک اور کیس میں اس کو ریسٹ کر کے سیونٹی سیون میں آرثر روڑ جیل میں بھیجا گیا تھوڑے وہ چھوٹا سا کیس تھا اس کو معلوم تھا اور دس دن میں زمانت ہو جائے گی تو اس میں جب آرثر روڑ جیل میں گیا دوبارہ تو وہاں پہ اس کی ملاقات تو ہوتی ہے ایک سکس ہے جس کا نام تھا کندن دوبے کندن دوبے وہ سکس تھا جو جو رمان نائک اسے جو بھائکلا ایریہ کا جو ڈاؤن تھا بھائکلا کا بھائکلا گینگ جس کو بولتے تھے جس میں رمان نائک بہو ریچم اور ارن گبلی ابھی نئے شروع ہوئے تھے سب ان کی حکومت چلتی تھی تو رمان نائک کا بھائی کے ساتھ کندن دوبے کا جھگڑا ہوا جس میں کندن دوبے نے رمان نائک کے بھائی کا مرڈر کر دیا بھی قتل ہو سکتا ہے خیر تو وہ آدمی کندن دوبے آرت روڑ جیل میں سجا کات رہا تھا وہاں اس کی ملاقات ہو جاتی ہے چشیرہ سن سے اور ان کی آپس میں کچھ دروکی اطال میل میں ان کی دوستی ہو جاتی ہے اور وہ بھائی بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے اور کندن دوبے کو معلوم تھا کہ جس کیس میں آیا ہے اس کی زمانہ جلدی ہو جائے گی تو وہ اس چکر میں تھا کہ میں کسی طرح اس کا فائدہ اٹھا ہوں جب کندن دوبے جیل میں تھا تو اورن گبلی کے رمان نائت کے جو بدماش تھے ان کے وہ کندن دوبی کی فیملی کو بہت پریشان کرتے تھے اس کے ماں باپ کو بھائیوں کو بہنوں کو تنگ کرنا چھیڑنا مارنا گالی گلوچ کرنا ان کو ٹیررائز کر کے رکھا ہوا تھا جس سے کندن دوبے بہت پریشان تھا اس نے اپنی یہ پوری پریشانی ششی راسم کو بتائی اور ششی راسم تو ویسی گچھے والا آدمی تھا وہ بولا کوئی بات نہیں بھائی چھتا بات کرو میں زمانے کے بعد جب باہر جاؤں گا تو ان کو سب کو چیدہ کروں گا اور آپ دیکھئے کیسی دوستی ہوتی ہیں لوگوں کی تین چار دن کے بعد اس کی زمانت ہوتی ہے وہ آدمی آرثرور جیل سے سیدھا اپنے گھر نہیں جاتا راستے میں اپنے اڈے سے ایک تلوار اٹھاتا ہے اور تلوار لے کے اکیلا رمان نائٹ کے گھر پہ جاتا ہے اور کہیں نہیں سیدھا اس کے گھر پہ اس کے پورے گھر میں تلوار سے کار آدمی کسی کو نہیں ماری لیکن پورا سمان کار دیا دروازے کار دیا پورے گھر میں تحس نیس کر دیا اور اس کے بعد اور ان گبلی کے گھر میں جا کے تہہ نیس کیا بابو ریشم بھاگ گیا اور اس نے بلا کہ اگر دوبارہ کسی نے کندن دوبے کے پریوار کے کسی میمبر کو تنگ کیا تو میں آپ کا سر کٹ کے رکھ جو گا وہ ایسی دھمکیاں دے کے آیا اور دوسرے دل پھر گیا اس کو اس نے بہت بھڑکا کے رکھا تھا دوبے نے تو تین چار دن جا کے رمان نائک کے علاقے میں اور ان گبلی کے علاقے میں بابو ریشم کے علاقے میں جا کے وہ بابو ریشم تو نہیں تھا اس کے جو دونوں تھے ان کے گھر میں جا کے توڑ پڑ کر کر کے آتا رہا یہ دونوں اتنا ڈھڑے کہ اپنا گھر چھوڑ کے رمان نائک اور ان گبلی چمبور میں پہلے وردہ بھائی کی شرن میں گئے وردہ بھائی نے ان کا چمبور میں رہنے کا انتظام کیا اور وہاں پہ تین چار مہینے جو لوگ ششیر آسم سے ڈرتے ہوئے لکھتے چھپتے انہوں نے اپنے دن نکالے اور انہی دنوں میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو گیا اب کب تک ہم دھر کے اس دی جیئیں گے تو اس کو ختم کرنے کا پلان کیا جب یہ ہائیڈنگ میں تھے در کے بھاگے ہوئے تھی تو چمبور میں ہی بیٹھ کے انہوں نے پھر اس کو مارنے کی پلاننگ کی اور اگست کا انہی سوٹھ ہتر کی اگست میں نیکس دے گوویدہ تھا جہاں پہ مہاراشترا کا بہت بڑا تحار ہوتا ہے دہی ہانڈی جو ہے وہ پھوڑی جاتی ہے تو بہت پہتر تحار مانا جاتا ہے بڑی شان و شوقت سے لوگ شردہ سے ماناتے ہیں اس کے ایک دن پہلے ششیر آسم کو لگا کہ کل تحار کا دن ہے تو میں کچھ حاج اپنا سیلیبریٹ کرنوں اکیلا آدمی کے ساتھ میں رکھتا نہیں تو اپنے علاقے میں بیٹھ کے کبھی داروں نہیں پیتا تھا کھانے پینے کام اپنے ایریہ سے باہر کرتا تھا تو اس کے ساتھ پیچھے لگتا بومبی سینٹرل سٹیشن کی بیک سائیڈ میں تار دیو کا علاقہ ہے وہاں پہ گنگا جمنا تھیٹر ہے دو جڑوہ تھیٹر ہیں ساتھ ساتھ اس کے سامنے ایک بھیر بار تھی تو وہاں جا کے اکیلا شام کے پانچ بجے بیٹھ کیا سیکسی لے کے گیا جا کے اپنا دونوں اتھیار دھو کوئتے اس نے اپنے نیز کے گھوٹنوں کے نیچے دو بھاند کے رکھے ہوئے بیل باٹم پینٹ پہنی ہوئی اور وہی خالی رج اس کی پانچ بجے اس نے بیر پینی شروع کی پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا کیا کر رہا تھا رات کے ساڑھے گیر بجے تک بیر پی تا رہا پتہ نہیں کتنی بوٹل پی گیا وہاں پہ لیکن پھر بھی چلنے کے قابل تھا تو ساڑ ان لوگوں نے اس کی فیلڈنگ لگا کے رکھ ہوئی تو تینوں نے بردہ بھائی رمہ نائک اور رون گبلی نے یہ آدمی دو ٹیکسیاں بھر کے اس کے پیچھا کرتے تھے کہیں ہمیں دعو ملے تو اس پہ اٹیک کریں تو اس دن ان کو اچھا موقع ملا کہ آج یہ آدمی شراب پی رہا ہے اور شراب پینے کے بعد آدمی کا جو ریاکشن ہوتا ہے فیزیکل ریاکشن وہ کم ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بار کے اندر جا کہ اس کے اوپر اٹیک کریں ان کو معلوم تھا کہ جب بار میں آ کے بیٹھا تو اس کا مالک اس کو جانتا ہوگا مالک کے چار پانچ بزماشر بار والے رکھے ہوتے وہ بھی اس کے ساتھ ہوں گے اور اندر جائیں ہم پہچانے بھی جائیں گے یہ ویٹنس بن سکتے ہیں تو انہوں نے ڈسائیڈ کیا کہ اس کے باہر آنے کی ویٹ کی جائے تو اس کو ماریں گے تو رات کو جب ساڑھے گیارہ بجے کے قریب وہ باہر نکلا ان کو ایسے لگا کہ اس نے شراب تو پی لیکن اتنی نہیں پی کیونکہ وہ لڑ کھڑا نہیں رہا تھا وہ بڑے ارام سے سیدھا چل کے آیا اس نے کھڑا رہا باہر آکے فٹ پات پہ ایک ٹیکسی کی بیٹ کی ایک ٹیکسی آئی اس میں ٹیکسی میں بیٹھا اور اس کو اپنے گھر کا راستہ بتایا کہا جانا ہے اور راستہ جو تھا وہ مومبی سینٹرل سٹیشن کے اسی پل سے جاتا تھا گھر پہ ٹیکسی میں بیٹھ کے وہ جا رہے اس کو معلوم نہیں کہ اس کی فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے دو ٹیکسی وں میں آٹھ دس لوگ احتیار لے کے بیٹھے ہیں اور موقع کی تلاش میں ہیں کہ اس کو مارا جائے تو انہوں نے اور وہاں جو بار کے آس پاس کا جو ایریا ہوتا ہے وہ اکثر لوگ لوگوں آنا جانا لگا رہتا ہے تو رما نائف کو بھی یہ لگتا تھا کہ اس علاقے میں اس کے اوپر وار کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوگا وہ اس کو کہیں کسی جو سنسان قسم کی جگہ ہوتی ہے وہاں کہیں اس کو بھیر کے مارنا چاہتے تھے اور یہ آدمی ٹیکسی میں بیٹھ کے جا رہا ہے اور آپ دیکھتی ہے موقع میل کیسے بنتا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ ٹیکسی پونے بارہ بجے کے قریب ساڑھے گیارہ کے بعد اور پونے بارہ کے بیٹ میں اس بریج کے جاتی ہے جہاں پہ جس بریج پہ ششی راسم نے مانے کا قتل کیا تھا اور وہیں پہ جا کے یہ ٹیکسی روکتا ہے اس کو معلوم تھا وہ جو ٹیکر کاؤنٹر ہے جو ریلوے کا اس کے باہر ایک آدمی بیٹھ کے موگ پھلی اور چنہ بیچا کرتا ہے اس کا اکیلا تھا چلا رہا یہ پیچھے بیٹھا اس کو لگا کہ موگ پھلی کھا لی جائے تو موگ پھلی کھانے کے چکر میں تیکسی سے اترا اور موگ پھلی والے سے موگ پھلی لے کے پیسے دے کوئتے سے چوپر سے اتھیار کیے لیکن یہ پھر بھی فیزیکل اتنا سٹرونگ تھا یہ بھاگا اور اسی راستے پہ بھاگا جس راستے پہ مہان دیو مانے بھاگ کے سٹیشن پہ پہنچنا چاہتا تھا وہ تو نہیں پہنچ سکا لیکن ششی راست وہ پوڑیاں اتر کے خون سے لت پت چار پاؤں پہ ہاتھوں پہ گردن پہ بھاگ ہوئے ہیں اور اتنی تیز بھاگا وہاں سے جو دوسرے لوگ تھے رما نائک اور اس کے ساتھ میں تھے بردہ کے آدمی وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور یہ آدمی پوڑیاں اتر بھی گیا نیچے سٹیشن کے پلات پہ بھی پہ گیا اور نیچے وہاں ریلوے پروٹیکشن پور کے جوان بیٹھے ہوتے ہیں مدوکے لے کے اور ان کو اس نے شعور کرنا شروع کیا کہ مجھے بچاؤ میرے پیچھے بزماش لوگ ہتھکار لے کے مجھے مار رہے ہیں اور پرسنلٹی تو اچھی تھی کپڑے اچھے پہنچتا تھا دیکھنے میں برماش لگتا نہیں تھا تو پلیس نے سوچا کہ اکیلے آدمی کو گھر کے مار رہے ہیں انہوں نے اپنی مدوکیں سیدھی کی تو اسحب لوگ واپس پالیاں چڑھ کے بھاگ گئے وہ آدمی کو جب دیکھا انہوں نے کہ اتنا بری اتنا خون سے لطپت اس نے پھر بھی انہوں کو بتایا کہ میرا نام ششی راسمہ ہے میں پھلاں جگہ پہ رہتا ہوں اور میرے گھر والوں کو اطلاع کر دی جائے اور مجھے جلدی سے جلدی ہوت پیٹر لے کے چلوں اتنا کہا اس نے اور اس کی وہاں پہ موت ہو گئی آپ دیکھئے کو انچیڈنٹ دو سال پہلے جو ایک قتل اس نے چار پانچ سال پہلے جو آدمی کا کیا تھا جہاں پہ کیا اس جگہ پہ اس آدمی کا اس طریقے سے قتل ہو رہا ہے ایسا شہد ممبی کے انڈر ورلڈ کی ہسٹری میں میں نے کبھی سنان کبھی چھوڑ کے لڑائی کر کے بھاگ کے آگیا بھاگ کے آدمی ٹھیٹن میں اپنے نام کا ڈھنکا چلا رہا ہے دو منٹ کا اپنا ٹریلر چلا رہا ہے اس کے بعد فلم چروع ہوتی تھی بات انیس سو سیونٹی ون سے لے سیونٹی ایٹ تک اس آدمی کی زندگی رہی اور اس بیٹوین اس نے جیل بھی کٹی تو یہ بڑا عجیب قسم کا بومبی کے انڈر ورل کا کریکٹر ہے جس سے جو بعد میں اتنے بڑے بڑے ڈاؤن بنے ان کو گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑتا تھا اس کے در سے در کے یہ آدمی ششی راسم بومبی کے اتحاس کے شروع کا ایک کریکٹر ہے جس کے بارے میں بہت کم جانکاری تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ ساری شیئر کی ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی کال ایک نئی کہانی نیا قصہ لے کے پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے آپ سب کا شکریہ لئے 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 بہت